خلیل جبران کی مشہور نظموں میں سے ایک نظم میں آپ کو سناتا ہوں یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی انوان ہے بچے تمہارے بچے تمہارے بچے نہیں ہیں یہ زندگی کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو اپنا اظہار اور اپنا دوام چاہتی ہیں وہ تمہارے ذریعے سے دنیا میں آتے ہیں لیکن انہیں بیجنے والے تم نہیں ہو اور اگرچہ وہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں لیکن تم ان کے مالک نہیں ہو تم انہیں اپنی محبت دے سکتے ہو مگر اپنے خیالات نہیں دے سکتے کیونکہ وہ اپنے خیالات رکھتے ہیں تم ان کے جسموں کو اپنے گھروں میں رکھ سکتے ہو لیکن ان کی روحوں کو نہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے دی پروفیٹ یہ کتاب ہے خلیل جبران کی دنیا بھر میں سب سے زیادہ بکنے والی اور پڑھنے والی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے خلیل جبران کی یہ کتاب نصری نظموں کی طرز کے اوپر لکھی گئی ہے اس کے اندر چھبیس مزامین کے تحت نصری نظمیں موجود ہیں یہ کتاب جو ہے وہ اس میں ایک شہر یعنی دمشق کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ سمندر کے کنارے ہیں وہاں پر بارہ برس سے ایک بزرگ ہستی قیام پذیر ہے مگر وہاں بارہ برس کے بعد وہ بزرگ اسے جدا ہو کر اپنے آبائی وطن جانے والا ہوتا ہے سارے شہر والے اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں سے ایک عورت جس کا نام عارفہ ہوتا ہے اس بزرگ سے کہتی ہے آپ کی نگاہوں نے برسوں سے اس گھڑی کا انتظار کیا ہے آپ سمندر کی جانے دیکھ کر جس جہاز کے منتظر ہے وہ آ چکا ہے آپ کو جانا بھی ہے ہماری محبت آپ کو روک نہیں سکتی ہماری بس ایک ہی خواہشے کے جاتے جاتے ہم سے کچھ گفتگو کرتے چلے جاؤ ہم پر کچھ ہمارے راز آیا کر دو ہم وہ راز پوش در پوش آنے والی اپنے نسلوں کو سوپیں گے ہمیں وہ سب کچھ بتائیں جو موت اور زندگی کے بیچ میں ہیں یہ ساری نظمیں نصیتوں پر مشتمل ہیں جو لوگوں کے اسرار پر بزرگ نے ان سے کی ہے ہر شخص نے اپنے اپنے کاروبار کام پسند خوش اور مرضی کے سوال کیے اور نصیت پائی آئیے کچھ نظمیں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں ایک مولم نے کہا ہمیں تعلیم کے بارے میں بتا اس نے کہا جو کچھ بھی کوئی شخص تمہیں سکھا سکتا ہے وہ پہلے ہی تمہارے علم کی دھنڈلی صبح اور نیم سوئی ہوئی حالت میں پڑھا ہوا ہے استاد جو اپنے پیروکاروں کے ساتھ مابت کے سائے میں گھومتا ہے اپنا علم نہیں دیتا بلکہ اپنا یقین اور اپنا پیار دیتا ہے اگر وہ واقعتاً دانا ہے تو وہ تمہیں اپنے دانش قدہ میں داخل نہیں کرے گا بلکہ تمہیں تمہاری اکل کے کنارے تک پہنچائے گا فلکیات کا ماہر اپنے علم کے بارے میں تم سے بات کر سکتا ہے لیکن وہ علم نہیں دے سکتا ایک موسیقر فضا میں موجود نغموں میں سے کوئی نغمہ تمہاری لئے گا سکتا ہے لیکن نہ تو تمہیں وہ کان دے سکتا ہے جو اسے سننے کا حق ادا کر سکیں اور نہ وہ آواز دے سکتا ہے جو اسے گانے کا حق ادا کر سکیں ایک ریاضیتہ ناب طول کی پیمائش کے علاقوں کی وضاحت کر سکتا ہے لیکن تمہیں ان علاقوں میں نہیں لے جا سکتا کیونکہ ایک انسان کی بصیرت کسی دوسرے انسان کی بصیرت کو پرواز کے لئے اپنے پر نہیں دے سکتی جس طرح خدا کے علم میں تم سب جدہ جدہ ہو اسی طرح خدا کے متعلق تمہارا علم اور زمین کے متعلق تمہارا فہم بھی جدہ جدہ ہونا چاہیے پھر ایک ماہر نفسیات نے کہا مالک تو وقت کے بارے میں کیا کہتا ہے اس نے کہا تم وقت کو ناپنا چاہتے ہو جبکہ وقت بے کراں ہیں ناقابل پیمائش ہے تم وقت اور موسموں کے مطابق اپنا طرز عمل بلکہ اپنی روح کا راستہ متعین کرنا چاہتے ہو تم سمجھتے ہو کہ وقت ایک دریہ ہے جس کے کنارے بیٹھ کر تم اسے بہتا ہوا دیکھ سکتے ہو لیکن تمہارے اندر کوئی ہے جس پر وقت نہیں گزرتا وہ جانتا ہے کہ زندگی وقت سے آزاد ہے اور جانتا ہے کہ گزرا ہوا کل آج کی یاد ہے اور آنے والا کل آج کا خواب ہے اور جو تمہارے اندر سوچتا اور گاتا ہے ابھی تک وقت کے پہلے لمحے میں رہتا ہے جب خلا میں ستارے بکھر گئے تھے تم میں سے کون یہ محسوس نہیں کرتا کہ اس کے پاس محبت کے لا محدود خزانے ہیں پھر بھی کون یہ محسوس نہیں کرتا کہ یہی محبت لا محدود ہونے کے باوجود اس کے وجود کے مرکز میں محدود ہے اور محبت ایک خیال سے دوسرے خیال اور محبت ایک عمل سے دوسرے عمل کا روپ نہیں دھارتی اور کیا وقت بھی محبت کی طرح ناقابل تقسیم اور رفتار کی قید سے آزاد نہیں ہیں تم نے اپنے خیال میں وقت کو موسموں میں ضرور تقسیم کرنا ہے تو اس طرح تقسیم کرو کہ ہر موسم میں دوسرے سب موسم بھی موجود ہو دخ اور درد ایک عورت نے کہا ہمیں درد کے بارے میں بتا تمہارا درد اس خول کا ٹوٹنا ہے جو تمہارے ادراک کو ڈھکے ہوئے ہوتا ہے جس طرح پھل کا چھلکا ٹوٹتا ہے کہ اس کا دل صورت سے آشنا ہو جائے اسی طرح تمہارا چھلکا ٹوٹتا ہے کہ تمہارا دل درد سے آشنا ہو جائے اگر تم اپنی زندگی میں روزانہ جنم لینے والے موجود پر حیران ہونے کا ذوق پیدا کر سکو تو تمہیں اپنا درد اپنی خوشی سے کم آلی شان نہیں لگے گا اور تم اپنے دل کے موسموں کو اسی طرح قبول کر لوں گے جس طرح تم اپنے کھیتوں سے گزرنے والے موسموں کو قبول کرتے ہو اور جب دکھوں کا سرد موسم تم پر گزرے گا تو اسے سکون اور مطانت کے ساتھ دیکھوں گے تم نے اپنا بہت سا درد خود ہی چنا ہے یہ وہ کڑوی دوا ہے جس کے ذریعے سے تمہارے اندر کا معالش تمہاری بیمار روح کو ٹھیک کرتا ہے لہٰذا اس معالش پر اعتماد کرو اس کی دوا کو خاموشی اور سکون کے ساتھ پی جاؤ کیونکہ اس کے بھاری اور سخت ہاتھوں کو قدرت کے نرم ہاتھ ہی حرکت دیتے ہیں اور جو پیالہ وہ تمہیں دیتا ہے حالانکہ تمہارا ہوتو کو جلا دیتا ہے اس مٹی کا بنا ہوا جس کا زیاء عالی اپنے مقدس آنسو سے گونتا ہے ایک آدمی بولا ہمیں خود آغائی کے بارے میں کچھ بتا اس نے کہا تمہارا دل دن اور رات کے بھیدوں کو جانتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں لیکن تمہارے کان یہ سب کچھ دل کی زبان سے سننا چاہتے ہیں وہ سب کچھ الفاظ میں جاننا چاہتے ہیں جو پہلے ہم خیالوں میں جانتے تھے تم اپنے خوابوں کے برہنہ جسم کو اپنی انگلیوں سے چھونا چاہتے ہو اور اگر ایسا ہو تو اچھا ہی ہے ضروری ہے کہ جو چشمہ ابھی تمہاری روح کے اندر چھپا ہوا ہے ابل کر بہار آ جائے اور گر گر ہوتا ہوا سمندر کی طرف بہنے لگے تب تمہارے بے انتہا گہرائی میں چھپے ہوئے خزانے تم پر ظاہر ہو جائیں گے لیکن اپنے انجانے خزانوں کو ترازو سے نہ تولنا نہ اپنے علم کی گھرائی کو کسی بانس یا رسی کی مدد سے ناپنا کیونکہ اپنا آپ ایسا سمندر ہے جو حد اور پیمائش سے ماورہ ہے یہ مت کہو کہ میں نے سچ کو پا لیا بلکہ یہ کہو کہ میں نے ایک سچ کو پا لیا یہ مت کہو کہ میں نے روح کے راستے کو جان لیا بلکہ یہ کہو کہ میں نے روح کو اپنے راستے پر چلتے ہوئے دیکھ لیا کیونکہ روح سبھی راستوں پر چلتی ہے روح کسی سیدھے خط پر نہیں چلتی اور نہ وہ نرسل کی طرح اگتی ہے روح خود کو اس طرح کھولتی ہے جس طرح انگنت پتو والا کول کھلتا ہے اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی بھی لیسن ملا ہو تو کانلی کمنٹ کے اندر اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور ہاں ہمارا چلنل تھنکر سٹوک کو ضرور سسکرائب کر لیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ